السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آج کی اس اہم ویڈیو میں ہم ایک ایسی پیاری اور خاص دعا آپ کو ہم بتانے جا رہے ہیں جسے پڑھنے سے آپ بڑی سے بڑی آفت بلا مصیبت مرض سے چھٹکارہ پاس سکتے ہیں اور بچ سکتے ہیں جی ہاں وہ کونسی دعا ہے یہ ساری جانکاری ہم آپ کو دیں گے تو برائے مہربانی ویڈیو میں بنے رہے ہیں اور ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں اب سنیے مکمل جانکاری دوستو آج کل جو بیماری چلی ہے جسے آپ بیماری کہیے یا بلا کہیے یا وبا کہیے یا عذابِ الٰہی کہیے جو بھی کہنا ہے آپ کہہ سکتے ہیں اس میں کوئی دقت اور دشواری نہیں ہے جس سے آج پوری دنیا جو ہے پریشانی کے حالت میں ہے بہت سارے لوگ خوف کے حالت میں زندگی گزار رہے ہیں اور اکثر جگہوں پہ دنیا کے اکثر جگہوں پہ لوگ ڈاؤن کا سسٹم شروع ہو چکا ہے اور لوگ اپنی اپنے گھروں میں قید ہو چکے ہیں ایسے حالاتوں میں ہمیں چاہیے کہ ہم احتیاطی تدبیر پر عمل کریں اور جتنا زیادہ ہو سکے ہم اس کاموں سے رکھیں جو ہمارے لئے نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے ہم وہی کام کریں جو ہمارے لئے فائدہ مند ہے جو بڑے بڑے سائنس دا بڑے بڑے ڈاکٹر احتیاط کا طریقہ بتا رہے ہیں تو اس طریقے پہ ہمیں اور آپ کو عمل کرنا ہے لیکن آج کی یہ دعا جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں تو جہاں آپ بڑے بڑے احتیاط کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ اس دعا کو بھی زیادہ سے زیادہ پڑھیں انشاءاللہ تعالی کسی طرح کی کوئی بلا مرض مصیبت آپ کے پاس نہیں آئے گا دعا کونسی ہے یہ غور سے آپ سماعت کرئے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انتہ سبحانکہ انی کنتو من الظالمین ایک مرتبہ اور غور سے سنیے لا الہ الا انتہ سبحانکہ انی کنتو من الظالمین اس دعا کو آپ کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے کب پڑھنا ہے بہتر ہے کہ وضو بنا کے آپ پڑھیں اور جب آپ وضو بنائیں گے تو آپ کا ہاتھ صاف ہو جائے گا آپ کا موہ صاف ہو جائے گا آپ کا چہرہ صاف ہوگا آپ ناک میں پانی ڈالیں گے کلی کریں گے اور یہی سب احتیاطی تدبیر بتائی جا رہی ہے اور ایک اور ہم آپ کو احتیاطی تدبیر بتا دیں کہ آپ ہمیشہ باوضو رہیں آپ ہمیشہ باوضو رہیں آپ جب بھی رفع حاجت کے لیے جاتے ہیں وہ چائے پائے خانہ کے لیے جائیں چائے پر شاپ کرنے کے لیے جائیں جیسے ہی جا رہے ہیں تو اس کے بعد ترنت آئے اور وضو بنا لے یہ سب سے بہترین طریقہ ہے احتیاط کا اور سیف رہنے کا اور جب بھی آپ اس دعا کو پڑھیں تو یہ احتیاط ضرور رکھیں کہ وضو کے حالت میں ہی اسے آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیں اپنے بچوں کو وضو کا طریقہ سکھائیں ان سے وضو کروائیں اور انہیں یہ دعا یاد کروائیں اور ان سے بھی یہ زیادہ سے زیادہ دعا پڑھنے کے لیے گھر میں کہیں اس کے بعد قرآن شیب بھی آپ زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں سورہ یاسین ہیں سورہ فتح ہے یہ سب کی تلاوت کریے اور نمازوں کی پاوندی کریے اگر مسجد جانے میں دشواری ہے دقت ہے تو آپ گھر میں ہی پانچ وقت کی نماز ادا کریے اور سب کو ساتھ لے کے سب کو کہیے نماز پڑھنے کے لیے وہ چاہے آپ کی وائف ہو آپ کے بچے ہو آپ کے ماں باپ ہو سب کو کہیے نماز ادا کرنے کے لیے سب سے نماز ادا کریں گے تو باوضو رہیں گے اور جب باوضو رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی کسی طرح کی کوئی بلا مصیبت آپ کے پاس نہیں آئے گی تو یہ دعا ہم نے آپ تک پہنچایا امید ہے کہ آپ اس پہ زیادہ سے زیادہ عمل کریں گے اور شیئر بھی کریں گے تاکہ یہ اہم پیغام ہر مسلمان بھائیوں اور بہنوں تک پہنچ سکے السلام علیکم خدا حافظ